نمسکار سماچار بندیل خند میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں جولی آئیے سب سے پہلے نظر ڈالیں گے جھانسی کی کچھ خاص خبروں پر جھانسی کی کچھری چوراہ استر گاندھی ادھیان میں پچھلے نو دنوں سے کسان لگتار دھارنا پردرشن کر رہے ہیں کسان اپنی چھ ستری مانگوں کو لے کر دھارنا پردرشن کر رہے ہیں جس میں ان کی مانگ ہے کہ لکھری بان سے پربہابید بچیرہ گاؤں کے ونچت کسانوں کو انکمپا راشی دلائی جائے پتھرائی بان سے پربہابید چڑھر رو دھواری ایوام گرام ایملیا کے پال محلہ کو وستاپت کرائی جائے جنپت سے ونچت پچپن ہزار بیمیت کسانوں کو کرشی بیما کمپنی سے کلیم دلائی جائے دوہزار انیس کی خریف سیزن کی بکری جو سرکاری کارٹو پر کی گئی ان کا بھکتہ انکرائی جائے گوشالاؤں میں بھوسا ایوام ان ضروری ویوستاؤں کے ابھاؤں میں مر رہے گوونش کی موتوں کو روکا جائے ایوام کسانوں سے سمبندت سبھی ویبھاگوں میں ہو رہے برستہ چار پر انکش لگائے جائے آج کسانوں کے سمرتھن میں شیو شنکر مشرا عرف ببی مہاراج دھرنا اس تھل پر پہنچے اور کسانوں کو ہر سمبھو مدد کا آشوہ سندیا کسان رکشا پارٹی کے راستی ادھیکش گووری شنکر بیدوہ نے کہا کہ کسان اتنے دنوں سے دھرنا پردشن کر رہے ہیں لیکن زلہ با منڈل اس تھریے ادھیکاریوں نے ابھی تک سنگیان نہیں لیا ہے اب کسانوں نے جھاسی للتپور سانسد انوراک شرما ایوام انجن پرتینی دھیوں سے گوہار لگاتے ہوئے کہا ہے کہ اب ہمیں آپ سے ہی امید ہے آپ ہمارے دھرنا ستھل پر آ کر ہماری سمسیا سنیں ہمیں یہاں نومادن حیال اور ان مانگوں کو مانگتے ہوئے تین سال ہو گئے ہر بار آتے ہیں اپنی سمسیاوں کی گوہار لگاتے ہیں ادھیکاری ہمیں آسواسن دیتے ہیں ہم گھر چلے جاتے ہیں ادھیکاری آسواسن تو دیتے ہیں لیکن ہمارا ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا ہے اس کے لئے ہم جلاپرساسن راج سرکار ڈی ایم مہود ہے سب کو آوگت کرا چکے ہیں اور آج ہم اپنے سانسد جی کو بھی آوگت کرانے کے لئے جا رہے ہیں قائدہ تو یہ بنتا تھا کہ سانسد جی کو کیا پتا نہیں ہوگا جب پورے بندیل خند کو پورے اتربردیس کو پتا ہے تو ان کو نہیں پتا ہوگا کیا تو ان کو یہاں آنا چیئے تھا ہم ان کی پبلک ہیں ہم نے بورٹ دیا تھا سانسد جی بنے تھے سانسد بنے تھے تو ان کو یہاں آنا چیئے تھا چلو بھئی بڑے آدمی ہیں بیست ہوں گے تو ہم لوگ ان کے دروازے پہ جا رہے ہیں اپنی گوھار لگانے کے لئے یہ ایک بار مورانی پور میں انہوں نے سانسد جی نے کہا تھا کہ سب کسانوں نے جب گیاپن دیا انہوں نے کہا تھا کہ جب گیاپن تو دے رہے ہو دے دو لیکن کام جب ہوگا جب جے کارہ بی جے پی کا لگاؤ گے تو آج ہم ان کے دروازے پہ بی جے پی کا جے کارہ بھی لگایا ہیں کہ بھئی جے کارہ لگا رہے ہیں ہم ہمارا کام کروا دو اور اگر نہیں ہوا تو پھر آگے دیکھیں گے کہ ہمیں مردہ بات بولنا ہے کہ جندہ بات بولنا ہے تو آج ہمارا آخری گھر بچا ہے چونکہ سانسد ہیں راجنے تک ہیں بڑے آدمی ہیں ہم لوگوں نے بنایا تھا ہمارا حق ہے ہمارا عدکار ہے ان سے بات کہنے کا تو ہم لوگ آج ان کے یہاں جا رہے ہیں سمسیائیں چھوٹی چھوٹی ہیں کسانوں کے جیون سے سیدھی سمبندت ہیں ہم لوگ جو باند بنے ہیں ان میں پربابت ہمارے گاؤں ہیں وہاں ہم رہنی پا رہے ہیں پچپنہزار کسانوں کا بیمانی ملا ہے گو سالاؤں میں گہیاں مر رہی ہیں دوہزار انیس میں ہم لوگوں نے خریب میں جو پھسل بیچی تھی سرکاری کانٹوں پر ان کا بھکتان آج تک نہیں ہوا بھرسٹاچار اتنا مچا ہوا ہے کہ جو کرسیدے کو وہی بھرسٹاچار میں لپ تھے تو ہم لوگ کیسے جیئیں ہم لوگوں کے جینے کا کوئی آدھار بھی تو ہونا چاہیے تو یہ سب باتیں کر کے اگر پھر بھی اگر نہیں سنائی ہوتی ہے تو اب ہم بڑے اور کڑے قدم اٹھائیں گے لیکن جائیں گے اب لے کے ہی چاہے ہمیں یہاں پرانوں کی آوتی کیوں